بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے جی میری ایک یوٹیوب کی ویڈیو پر کسی خاتون نے پوچھا ہے کہ اس کے جگر میں بہت گرمی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر چھائیاں بھی ہیں تو انہیں کہا جی ڈاک صاحب کو ایسا نسخہ بتا دیں کہ جس سے جگر کی گرمی ختم ہو جائے تو آج میں آپ کو ایک بہت ہی پرانا آزمایا ہوا جگر کی گرمی ختم کرنے کا دیسی علاج بتاؤں گا جو ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے اور ان کی عمریں بھی کتنی زیادہ لمبی ہوتی تھی اور یہ بہت ہی سستی سبزی ہے اور بزار سے آسانی سے آویلیبل بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھی یہ مردوں کے لیے بھی ان کی ازواجی زندگی کو بطر بنانے میں بھی بہت اچھی ہے صرف اس کے کھانے کا طریقہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتا ہوں تو مولی میں کیلچیم ہوتا ہے ویٹیمن سی ہوتا ہے تھایمین ہوتا ہے ویٹیمن بی سکس ہوتا ہے بھی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے تو جگر کی گرمی ختم کرنے کے لیے آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ رات کو مولی ایک لے کر تو اس کو چھیل لیں اس کا چھلکہ اتار کر تو اس کی لمبی سائیڈیں جائے اس کو چار اسوں میں کاٹ لیں پھر اس کو کھلے اسمان کے نیچے لٹکا دیں تاکہ اس کے اوپر جو رات کو اوس پرتی رہے تو رات بار لٹتی رہے صبح اٹھ کر حالی پیٹ جو ہے نمک لگا کر مولی کو کھا لیں تو اس کے ساتھ جو تقریباً آدھا پتہ جو ہے یہ مولی کا وہ بھی کھا لیں کیونکہ مولی میں یہ خاصیت ہے کہ یہ دوسری جو خوراکیں ہیں ان کو تو بہت جلدی حضم کر دیتی ہیں لیکن خود جو ہے دیر حضم ہے تو جب آپ پتہ کھائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی مولی جو ہے وہ بھی جلدی حضم ہو جائے گی تو اس سے انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے جگر کی گرمی ختم ہو جائے گی اور چیرے پر جو کیل معادثے اور یہ جو چھائیاں بن جاتی ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی تو جب ہم بات کرتے ہیں جی مرد ازرات کے لیے تو یہ مولی جو ہے یہ اگر وہ خالی پیڑ سو وہ خالی پیڑ جو ہے یہ شکر کے ساتھ لگا کر استعمال کریں تو ان کی ازواجی زندگی میں بہت بہتری آئے گی تو اس کے علاوہ جی اور بہت سارے فوائد ہیں تو اب مولی کا استعمال جو ہے یہ ایک تو نہائیتی سستہ ہے اور اس کو ضرور کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو آج کے لیے اتنے ہیں جی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ